آپ ایک بہت بہت بڑا واقعہ ہے ایسا ایسا واقعہ یہ سارے کے سارے آدرش کیول مسلمانوں کے لئے نہیں دنیا کے سارے انسانوں کے لئے حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحمت ایسی دیالتہ ایسی کہ ایک بار ایک گہر مسلم آپ کے ہاں آیا آپ کا مہمان بنا پیٹ اس کا تھراب ہو گیا کھانا کھانے سے رات میں اس نے بسترم پکھانا کر دیا جب اس کی نیند کھلی اس کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ چلا گیا شرم کی وجہ سے چلا گیا چھوڑ کے چلا گیا کافی دور آگے گیا تو اس کو یاد آیا ہم تو تلوار بھول گئے تو تلوار کے لوب میں وہ پھر واپس لوٹا جب واپس لوٹا اجالہ ہو گیا تھا اس نے حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز کے پاس اس نے آواز سنی کہ ایک سجن کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو پکھانا دو رہے ہیں یہ مجھے کرنے دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ وہ میرا مہمان تھا اس لئے کام مجھے کرنا چاہیے ایسی تھی رحمت اور مافی مافی کا ادھاران دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے سے تلنا کرنے کی ہم کیسے ہیں ایک گہر مسلم آیا مسجد نبی میں اس کو پشاپ لگی کھڑے کھڑے مسجد میں پشاپ کرنے لگا مسلمانوں کی نجر پڑی ماننے کے لئے دوڑے آپ کی نجر پڑ گئی آپ نے کہا خبردار اس کو ماننا نہیں مسلمان اس دنیا میں لوگوں کے لئے دشواریاں پیدا کرنے کے لئے نہیں آیا رحمت کے لئے آیا ہے اسے ماف کر دو اور جاؤ ایک ڈول پانی لاؤ اور اس میں ڈال دو اس کو ماف کر دو لیکن یہیں ہم کیا کرتے ہیں کھولی میں کوئی رنگ ڈال دے ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے تو یہ آخر ہم کیوں نہیں ان عادرسوں کو سوئکار کرتے ہم کیوں ان عادرسوں کو نہیں مانتے جو دل جیتنے والے ہیں لوہ حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جیتا تھا اسلام دنیا کا سب سے تیجی سے پھیڑنے والا مجھب اس لئے بنا کہ دل جیتنے والا مجھب تھا اور وہ دل جیتنے والی چیز آج گائب ہو چکی کیوں کیوں کہ دنیا کے مسلمان قرآن حدیث اور حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے راستے سے ہٹ چکے ہیں اسی لئے اللہ کی مہربانی اسی لئے اللہ کی کرپا بھی ہٹ گئی ہے ایک ابھی ہم نے بتایا بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی بہت پرانا بہت مشہور واقعہ ہے ہمارے اگر کچھ مسلم بھائی سب جانتے ہوں گے گہر مسلم بھائی اگر ہوں گے یا میڈیا کے لوگ ہوں گے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے نکلتے تھے اس راستے میں ایک بھڑیہ بھائی کا گھر تھا وہ گیر مسلم تھی وہ بہت چلتی تھی آپ سے وہ روچ کوڑا ڈال دیتی تھی اپر سے آپ کے اوپر ایک دن کوڑا نہیں پڑا دو دن نہیں پڑا تین دن نہیں پڑا آپ نے سوچا بھڑیہ مائی کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی تو آپ بڑے سنکوچ میں بہت سنکوچ میں آپ سیلی چل کر کے اوپر گئے آپ نے آواز دی مائی مائی بھڑیہ مائی نے کہا کون آپ نے کہا میں اوہ بھڑیہ مائی سنتے ہی بہت تیجی سے ناراج ہوئی ارے محمد کیسے آئے آپ نے کہا مائی بہت نمرتہ سے مائی آپ نے تین دن سے میرے اوپر کوڑا نہیں پھیکا میں نے سوچا کہیں آپ بیمار تو نہیں ہو گئی اتنا سننا تھا کہ بڑیہ مائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہنے لگی ارے محمد میں کتنی بری ہوں آپ کتنے اچھے ہو میں آپ کے اوپر کوڑا پھیکتی تھی اور آپ میرا حال لینے آئے ہو اور یہ کہتے کہتے انگتیم سمیں آپ کی انویائی بن گئی بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی تو لوگوں کی سکت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں پہلے دشمنی تھی اب وہ تمہارا گہرا دوست ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دوست بنایا ہم اور آپ آپ کی شان کے خلاف اگر کوئی بات ہو جائے تو ایک دو نہیں دنیا کے لاکھوں لاکھوں مسلمان اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں کی نہیں لیکن آپ اپنی جان دینے کے لیے تو تیار ہو لیکن آپ ان کے آدرشوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو جرا سوچئے جس نے اوجڑی پھیک دی آپ کے اوپر جس نے آپ کے اوپر گندگی پھیک کی جن لوگوں نے آپ کے اوپر کنکڑ پھیکے جن لوگوں نے آپ کا پیچھا کیا تمام اب شبت کہتے ہوئے مکہ میں ان لوگوں سے آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا کہا مافی مافی اور مافی تائف کا واقعہ کتنی بری طرح خائل کیا گیا تھا تائف میں آپ کو اور جب اللہ نے کہا آپ سے کہیے تو میں تائف کو کچل دوں آپ نے کیا کہا آپ نے مافی دے دی جو حجت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پرتکچ اپمان اور اپتی اچار کرنے والے کو کیول ماف کر رہے ہیں ان کے انویائی دوسروں کو ماف کیوں نہیں کر رہے کیوں دل جیت نہیں رہے جب اللہ کے رسول دل جیتے تھے تو آپ کیوں نہیں دل جیت رہے اور ماف کریے گا ابھی میں نے ایک لیکھ لکھا ہے پشمی اتر پردیس کے لیے قرآن مجید کی آیت کیا ہے اللہ کا حکم ہے کہ اے محمد مومنوں سے کہہ دو کہ اپنے نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں کسی بھی محلہ کو چھڑنا تو دور اس کو گلت نظر سے دیکھنا گلت نظر سے سوچنے تک کی منائی ہے اللہ کی اللہ کا حکم ہے لیکن اور آگے کیا آیت ہے دوسری اگلی آیت کیا ہے کہ اے مومنوں انصاب پر قائم رہو اور خدا کے لیے انصاب کی گواہی دو چاہے اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ کا یا تمہارے رستے داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو لیکن ہم کیا کرتے ہیں جو ویقی ہم اور آپ جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا جو اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے وہ نام کا مسلمان ہے اللہ کی نجر میں اسلام کی نجر میں مسلمان نہیں ہے وہ کیول اس کا نام ہے مسلمان کا لیکن آج کیا ہے کہ اس مسلمان کو جو اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے اس کی ہم طرف داری کرتے ہیں کیا ہم اسلام کو نقصان نہیں پوچھا رہے کیا ہم دین کو بدنام نہیں کر رہے کوئی بولنے کے لئے تیار نہیں اس پر مجھے اتنی بے چینی ہے اتنی بے چینی ہے کہ میں کیا کروں کوئی اس پر بولنے کے لئے تیار ہے میں کھل کے نہیں کہہ سکتا میری ایک سیما ہے میری ایک مریادہ ہے اگر اس مریادہ کو میں لانگ جاؤں گا تو میں ختم ہو جاؤں گا اس مریادہ کو لانگنا نہیں چاہتا لیکن اندر ہی اندر مجھے اتنی بے چینی ہو رہی ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے سدھانت کو دنیا کے سب سے بڑے دین کو کچھ لوگ نہ سمجھی کی وجہ سے ایسے پیش کر رہے ہیں میں بتاؤں میں اسی علاہباد میں میں پڑھا ہوں انگلو بنگالی انٹر کالیج آپ جانتے ہیں میں نے وہاں سے ہائی سکول سے انٹر کیا اس کے بعد یوں کرسچین کالیج میں پڑھا جب میں انگلو بنگالی انٹر کالیج میں پڑھتا سا سن 68 میں تو میرے ایک بھی ہندو دوست نہیں تھے سارے کے سارے مسلم دوست اور کتاب بہت بہت سمجھنے کی چیز ہے کیونکہ دیکھیں دنیا کی سب سے جہین اگر کوئی قوم ہے وہ انگریج بڑے دماغ والے اور انگریجوں کی عادت کیا ہے اپنی برائی دیکھنا اگر آدمی اپنی کمی دیکھے گا تو وہ جو ہے پرفیکٹ رہے گا اپنی کمی کو دور کرے گا اور جو اپنی کمی سے اپنے بچوں کی کمی کو دیکھے گا نہیں کوئی کہا چلو جھوڑ بول لے چلو بھاگو تو وہ اپنے بچوں کو خراب کر لے گا ان کا حوصلہ پڑھے گا کوئی بھی ناو ہو اگر چھیت ہو اس کی اندیکھی کریں ناو ڈوب جائے گی کسی مکان میں اگر لوگ نہیں رہتے کہتے ہیں مکان بند رہے گا مکان گر جائے گا کیوں وہ اگر کئی پانی ٹپک رہا ہے سیلہ نہ رہی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے دھیرے دھیرے دیو بیٹھ جائے گا تو اپنی آتھ میں نریکشان آتھ منتھن کرتے رہنا چاہیے تو وہ میرا کوئی دوست سارے کے سارے مسلم دوست اور میں نے کتاب کے لکھی اسلامی آتنگواد کا اتحاف the history of Islamic religion مجھے تو متاثر ہو جانا چاہیے تھا مجھے یہ نہیں لگنا چاہیے تھا لیکن کیوں لکھا اب اس کے آگے کچھ کہنے کے جورت نہیں ہے اور میں صدرہ بھی کیسے اس کے لئے کسی بھی کسی بھی گیانی نے ہم کو نہیں بتایا یہ ساید اللہ کو مجھ سے کام لینا تھا وہ اپنے آپ ہو گیا میں نے مجھ کو ایک صاحب نے کہا سوامی جی آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے اس سمیں میرے پاس پیسہ نہیں تھا بہت تنگی سے میں لڑا تو انہوں نے کہا پیسے کمی آپ امریکہ کے لئے کتاب لکھی ہے ٹیلیزم سے امریکہ کو بہت خطرہ ہے اور اگر وہاں آپ کی کتاب چل گئی تو آپ کو کرونوں ڈالر مل جائیں گے آپ کا کام چل جائے گا ہمیں بعد سمجھ میں آئی انہوں نے کہا لیکن ابھی آپ نے چھانوے پیج کی کتاب لکھی ہے ہندوستان کی منٹلٹی ہے کہ وہ یہاں دس پیج کی کتاب پڑھتے ہیں چھانوے پیج کی بھی ان کو موٹی لگے گی لیکن یورپ کی منٹلٹی ہے کہ چھانوے پیج کی کتاب لکھیں گے تو کہیں گے اس میں کچھ نہیں ہوگا اور موٹی ہونی چاہی ہے اور اس میں دلیل کے ساتھ ساری چیز ہونی چاہی ہے تب میں نے کتابوں کا دھیان کیا سب سے پہلے میں نے سیرت پڑھی اور جب سیرت پڑھی تو ہمیں قرآن مجید کی ان آیتوں کا جن کو میں نے ٹیریجم سے جوڑا تھا مطلب یہ سمجھ میں آئے گی یہ تو ٹیریجم کو ختم کرنے کے لئے ہے یہ تو ان لوگوں سے لڑائی کے لئے ہیں جو ٹیریجم پیدا کرتے ہیں جو انیائے کرتے ہیں جو نائنصافی کرتے ہیں جو دنیا کے لئے شانتی کے لئے خطرہ ہے اور یہی ہے سریمت بھگوت گیتا تو جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے گلتی کر دی تو میں نے دوسری میں نے اس کام کو بند کر دیا جب بند کر دیا تب تک مجھے بہت پیسہ ملنے لگا تھا اس کام کے لئے میرے پاس نہیں آتا تھا میں نے نہیں لیا لیکن اس کام کے لئے میرے پاس پیسے کمی نہیں تھی جب بند کر دیا لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کام بند کر دیں گے پیسہ بند ہو جائے گا ہم نے کہا دیکھیں ایسا ہے کہ نہ تو میں نے ایک جمین کھری دی نہ ہی اپنے خرچ کے لئے آپ کا آدمی آتا ہے جو ہم کہتے ہیں وہ پرچے چھپوا دیتا ہے وہ کام کر دیتا ہے پیٹرول بھروہ دیتا ہے گاڑی لے آتا ہے وہ سب کرتا ہے ہم نے اپنے فائدے کے لئے اتکو لیا نہیں تو میرا اس میں نقصان فائدہ کوئی نہیں آپ دو یا نہ دو جو ہم اپنے اس میں خرچے نہیں کر رہے تو اس کے بعد ہم نے جب یہ ہمیں محسوس ہوا تو پھر آگے ہمیں کتاب لکھنے کا کوئی ہمارا وہ نہیں تھا وہ کتاب میں لکھا بات ڈیٹیل ہو جائے گی میں نے کتاب لکھی آج وہ کتاب ہندی اردو انگریجی گجراتی تمیل تیلگو کنڑ ملیالم بنگالی اسمی مراتھی اتنی بھاسوں میں چھپ رہی ہے دس بھاسوں میں وہ کتاب چھپ رہی ہے اور وہ کتاب میں نے کیوں لکھی تھی میں نے کتاب لکھی تھی کی مسلمان بھائیوں کو پڑھنے کے لیے اس لیے کی مسلمان بھائی دیکھیں کی ایک سوامی لکشمی شنکرہ چار کی نجر میں اسلام کا کیا محتو ہے اور اس نجریے سے دیکھیں کی ہمیں کتنی تکلیف ہے اسلام میں کتنی اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو گرہن کیوں نہیں کیا جا رہا ہم نے یہ سوکوشاں ہیں